اسلام علیکم الیکٹرو انجنرنگ یوٹیوب چینل پر امام خواتین و حضرات کو خوش آمدید مجھے امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے سیریز اور پیرلل میں پی وی پینلز کیسے کنک کیے جا سکتے ہیں یعنی سولر پینلز سیریز میں کنک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور پیرلل میں کنک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور آپ اپنے یو پی ایس کے مطابق سولر پینلز سے وولٹیج کیسے حصل کر سکتے ہیں یہ آج کا میرا موضوع ہے کیلئے شروع کرتے ہیں لیکن نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو باروقت ملتا رہے نیکسٹ ہے پی وی پینلز ان سیریز پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جیسے ہی پینل جو ہے وہ سیریز میں لگانے چاہیے یعنی ان کا سائز میں نے لکھا ہے کہ سائز اور واتج برابر ہوں لیکن آپ ایک ہی پینل قسم کے پینل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ وہ ایک ہی قسم کے پینل جو ہے وہ لگایا جائے مثلا آپ کے پاس ایک سو پچاس وارڈ کے پینل ہے بارہ وولڈ کے تو آپ وہی پینل سارے جو ہے نا وہ سیریز یا پیرلل میں لگائیں اسی طریقے سے اگر وہی سیم پینل نہیں ہیں تو سیم سائز یعنی سیم وارڈیج اور سیم وارڈ کے ضرور ہونے چاہیے یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اگر سیم نہیں ہوں گے تو کیا وارڈیج کا کیا نقصان ہوگا وارڈیج کا کیا نقصان ہوگا پھر ہے کنیکٹ دا پوزیٹیو ٹرمینل آن دا فرسٹ پینل یعنی پہلے پینل کے پوزیٹیو ٹرمینل جو ہے وہ اگلے پینل کے نگٹیو ٹرمینل سے ملا دیں اور اسی طریقے سے ملاتے چلے جائیں جتنے بھی پینل ہیں پہلے کا جو ہے پوزیٹیو دوسرے کے نگٹیو سے ملانا ہے میں آگے پکٹیر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ملانے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک پینل ہے یہ اس کا مائنس ہے یہ پلاس ہے یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے یہ مائنس ٹرمینل ہے تو یہ مائنس جو ہے یہ اس کے پلس سے ملانا ہے اس کا مائنس اس سے پلس سے ملانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پھر مائنس باہر نکال لیا ہے ہم نے اور اس کا پلس باہر نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں وولٹیج جو ہے یہ ایڈ اپ ہو گئے ہیں تینوں کے وولٹیج کو ہم اگر جمع کر لیں تو یہ 18 وولٹ بنتے ہیں لیکن کرنٹ جو ہے وہ سیم ہی ہے ایک تین امپیر کا یہ ہے پینل تو تین امپیر ہی آپ کو اوٹ پوٹ میں ملے گئے کیونکہ سیریز میں کرنٹ جو ہے یہ سیم رہتا ہے چلیے یہی میں نے بات یہاں لکھی ہے ریزلٹنگ وولٹیج جو ہے سارے پینلز کا سم آپ کو مل جائے گا مجموعہ مل جائے گا اور ٹوٹل کرنٹ جو ہے ایک پینل کا جو کرنٹ ہے اس کے برابر ہی آپ کو اوٹ پوٹ میں کرنٹ ملے گی یہ دیکھئے یہی میں نے بات بتائی کہ ایک تین امپیر کا پینل ہے تو یہ تین امپیر ہی رہیں گے جبکہ وولٹیج سب کے ایڈ اپ ہو جائے گے آگے چلتے ہیں جناب کہ پیرلل میں اگر ہم پینل پنٹ کریں تو ان کا کیا حساب ہوگا یہ بھی میں کہوں گا کہ سیم ہی پینل جو ہے وہ آپ پیرلل میں پنٹ کریں اور اگر سیم پینل نہیں ہے تو سیم وولٹیج سیم سائز اور سیم واتیج کے پینل ضرور آپ جو ہے نا وہ پیرلل میں لگائیں ہیر کنکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کنکٹ دا پوزیٹیو ٹرمنل آن دا فاست تو دا پوزیٹیو ٹرمنل آن دا نیکس سارے پوزیٹیو ٹرمنل فرض کریں آپ کے پاس تین پینل ہیں تینوں کے پوزیٹیو ٹرمنل آپس میں اکٹھے کر لیں نیگٹیو ٹرمنل آپس میں اکٹھے کر لیں تین پینل ہیں ایک پینل جو ہے وہ داس امپیئر کا ہے تو تینوں کا آپ کرنٹ جمع کر لیں گے یہ آپ کو اوٹ پوٹ میں ملے گا یعنی ایک داس امپیئر کا ہے تو تین اگر پرلل میں کر لیں گے تو یہ تیس امپیئر آپ کو مل جائیں گے توٹرل اوٹ پوٹ وولٹیج بلو بھی اکول ٹو دا اوٹ پوٹ وولٹیج آفر سنگل پینل جو ایک پینل کے وولٹیج ہیں وہ پرلل میں آپ کو اوٹ پوٹ میں ملیں گے یہاں دیکھئے یہ ایک ڈائیگرام ہے اس کی پکچر ہے یہ پوزیٹو ٹرمینل ہے تو یہ پوزیٹو ٹرمینل دیکھیں سب کے اکٹھے کر لئے گئے ہیں یہ پوزیٹو ٹرمینل تینوں پینل کے اکٹھے ہیں نیگٹیو ٹرمینل آپس میں جوڑے ہوئے ہیں تو وولٹے ہی دیکھیں یہ سیم ہی ہیں ہر ایک پینل جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دیکھاؤں یہ میں نے جو ریڈ نشان لگایا ہے یہ دیکھیں 18 وولٹ 18.6 وولٹ کا ہے یہ پینل اور یہاں دیکھیں آپ یہاں بھی 18.6 کا ہی پینل ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے وولٹیج جو ہے یہاں انکریز نہیں ہوں گے لیکن کرنٹ انکریز ہو جائے گا یہ دیکھیں 5.38 امپیر کا ایک پینل ہے یہاں آؤٹپورٹ میں آپ کو 16.14 امپیر مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کو جمع کرنے سے یہ مجموعہ آپ کو حاصل ہوگا امید ہے آپ کو یہ بات کلیر کلیریفائی ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں یہ جناب یہ دیکھئے وارٹیج ان سیریز کنیکشنز اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیریز کنیکشنز میں یا پیرلل کنیکشنز میں وارٹیج کا کیا ہوگا اگر سوال پینل جو ہے سو سو وارٹ کے چار پینل ہم نے سیریز میں لگائے ہیں تو آپ کو پتا ہے سیریز میں کرنٹ جو ہے وہ سیم ہی رہتا ہے یہ دیکھیں 5.72 کا ایک پینل ہے تو آؤٹپورٹ میں بھی 5.72 ہی کرنٹ رہے گا یہ دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے 5.72 ہی کرنٹ رہے گا امپیر یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو وارٹیج جو ہے وہ 19 وارٹ کا یہ ہے 19 وارٹ کا یہ ہے 18 وارٹ کا یہ ہے اور 17 وارٹ کا یہ پینل ہے وارٹیج ان دو کے تو پھر equal ہیں لیکن ان دونوں کے دونوں ہی مختلف ہیں اب یہاں پر وارٹیج جو ہے یہ دیکھئے ٹوٹل وارٹیج جو ہے وہ کیا ہوگا تو سب کا مجموعہ ہوگا 19 وارٹ کے دو پینل ہیں دو سے multiply کر لیا 17 وارٹ کا ایک پینل ہے پھر 18 وارٹ کا ایک پینل ہے جب جمع کریں گے تو یہ 73 وارٹ بنتا ہے تو یہ 73 وارٹ آپ کو آؤٹپورٹ میں یہاں پر ملیں گے یہ اس جگہ پر اس جگہ پر آپ کو 73 وارٹ مل جائیں گے لیکن کرنٹ جو ہے وہ 5 ایمپیر ہی رہے گا کیونکہ جو ہے سب سے کم کرنٹ جو ہے یہ پینل جو ہے یہ سب سے جو کرنٹ کا پینل ہے یہ کرنٹ آپ کو سیریز کیونکہ سیریز میں کرنٹ ایڈ اپ نہیں ہوتا سیم کرنٹ رہتا ہے اب اگر کوئی کم کرنٹ کا ہے کوئی زیادہ کرنٹ کا ہے تو سب سے کم کرنٹ کا جو پینل ہے وہ کرنٹ آپ کو آؤٹپورٹ میں ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پانچ ایمپیر پاور کا فارمولا ہے P is equal to V into I V جو ہے وہ 73 وارٹ ہے جب ہم نے جمع کر لیا کرنٹ پانچ ایمپیر ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر کلکولیٹ کیا ہوا 365 وارٹ یہ بنتے ہیں 365 وارٹ اس ارے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں 243 وارٹ آپ لاؤس کر رہے ہیں یہ جو پینل ہے حالانکہ زیادہ پاور آپ کو دے سکتے ہیں لیکن یہ پینل جو ہے یہ زیادہ پاور آپ کو دینے نہیں دیتا تو سیم اگر سارے 19 وارٹ آٹھ ایمپیر کے ہوتے تو یہ کافی زیادہ پاور کا کمبینیشن بنتا تو اس لئے میں نے کہا تھا سیم پینل جو ہے وہ ان کو سیریس میں کنک کرنا چاہیے یا پیرلل میں کنک کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں وارٹ ایج ان پیرلل چار پینل لگائے ہیں چاروں کو اگر ہم پیرلل کے حساب سے ہم دیکھیں تو ٹوٹل وارٹ سیونٹین پائنٹ نائن جو کہ ایک پینل کے وارٹ ایج ہیں پیرلل میں وارٹ ایج بڑھیں گے نہیں کرنٹ بڑھے گا فائی پائنٹ سیونٹو ہے چار ملٹس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹونٹی ٹو پائنٹ ایٹ اب پاور پی اس اکل ٹو وی ان ٹو آئی تو وی آپ کے پاس سیونٹین پائنٹ نائن وولٹ ہے اور کرنٹ جو ہے وہ ٹونٹی ٹو پائنٹ ایٹ ہے یہ دیکھئے یہاں میں مارک کر دوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں ایسا نہیں ہوگا تو چار سو نو وارٹ بنا یہ تو یہ چاروں پینل اس طریق سے اگر پیرلل میں کنکٹڈ ہیں تو یہ چار سو نو وارٹ جو ہے یہ ارے دے گا آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے سیریز میں ہوں چاہے پیرلل میں ہوں بنیں گا وہ ہی سیم مطلب جو ہے اس میں آئے گا وارٹ جو ہے وہ جمع ہی ہوگی ہر صورت میں چاہے وہ پیرلل میں ہو چاہے سیریز میں ہو ٹھیک ہے جناب آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی ایک رونگ کمبینیشن ہے یہ سارے پیرلل میں تو لگائے گئے ہیں لیکن یہ ایک سو باون وارٹ کا ہے یہ ایک سو باون وارٹ کا ہے یہ ایک سو باون وارٹ کا ایک سو چھتیس وارٹ کا پینل لگا دیا آخر میں یہ دیکھیں یہ میں نے ایرو کا نشان لگایا ہے اسی لیے یہ غلط لگا ہوا ہے اب آپ کو کرنٹ یہ آٹھ ایمپیئر کا ہے تو آٹھ ایمپیئر آپ لے سکتے ہیں آؤٹ پورٹ میں یہ دیکھیں چار پینل ہیں چار در بے آٹھ 32 ایمپیئر کرنٹ آپ کو مل جائے گا لیکن یہ وارٹ جو ہے چاہے ایک سو چھتیس وارٹ ہے تو آپ کو یہ پرابلم کریں گے کیونکہ اس کے وارٹیں جو ہے وہ سترہ وارٹ ہیں یہاں پر انیس وارٹ ہیں یہ بھی انیس ہیں یہ بھی انیس ہیں تو یہ سترہ وارٹ جو ہے یہ یہاں آگے پرابلم کریں گے یہ دیکھیں ٹوٹل وارٹ کتنے ہوئے سترہ وارٹ میں نے بتایا تھا جو منیموم وارٹ کا پینل ہے وہ وارٹ میں ملیں گے تو ٹوٹل کرنٹ کتنا ہوا 32 ایمپیئر اب سترہ وارٹ ملٹیپلائیڈ بے 32 ایمپیئر اس کے فارمولے سے تو یہ پانچ سو چوالیس وارٹ کا رے بنا آگا پانچ سو چوالیس وارٹ تو سکسٹی فور وارٹ لور وارٹ ایج یعنی سکسٹی فور وارٹ آپ نے لاس کر دی ہے یہاں پر صرف یہ ایک غلط پینل لگا کر اگر یہ بھی انیس وارٹ کا ہوتا تو یہ پانچ سو چوالیس وارٹ سے بھی زیادہ بنتا 64 وارٹ جو اب ضائع ہو رہے ہیں یہ نہیں ضائع ہوتے آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک سیریز اور پینل کمبینیشن میں نے بتایا ہے کہ آپ پینل اپنے یوپی ایس کے حساب سے کیسے لگا کر مطلوبہ وولٹیج اور مطلوبہ کرنٹ حاصل کر سکتے ہیں ہospenses یہاں پر στην حاق کیا ہے؟ یہ پینل دونوں آپس میں سیریز میں ہیں یہ وای یہ آپس میں سوریز میں ہونے کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ پلاس ٹرمینل سوما کی ملا ہوا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ بھی پلاس کا مائنس سے ملا ہوا تو یہ چاروں یہ والے چاروں پہلل ان چاروں کے سیریز میں ہیں اب یہ ایک رے بن گیا ایک یہ رے بن گیا اب یہ دونوں پیرلل میں ہیں یہ والا رے جو ہے دس ون یہ والا جو رے ہے یہ اس کے پیرلل میں ہے اس دوسرے رے کے تو پیرلل اب یہاں دونوں اصول وہ اپلائی ہو جائیں گے کیونکہ سیریز میں ہیں تو پہلے تو دونوں کے وارٹیج کو کرن سیم رہے گا وارٹیج کو جمع کرنا پڑے گا تو انیس وارٹ جمع انیس وارٹ یہ نیچے دیکھیں کلکیشن کی ہوئی ہے انیس وارٹ جمع انیس وارٹ 38 وارٹ تو یہاں پر اس کے آؤٹپورٹ میں اس جگہ پر آپ کو 38 وارٹ ملیں گے یہاں پلاس اور مائنس میں اگر آپ یہاں پر چیک کریں تو آپ کو 38 وارٹ ملیں گے اس پلاس اور اس پلاس کے درمیان میں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب کرنٹ کا اگر بات کریں 8 امپیر کا ایک پینل ہے اب ایک تو نہیں ہے یہ 8 امپیر کا ہے یہ بھی 8 امپیر کا ہے دونوں سیریز میں ہیں تو یہ 8 ہی امپیر ملیں گے آپ کو اسی طریقے سے دوسرے سے بھی 8 امپیر ملیں گے تیسرے سے بھی 8 امپیر ملیں گے چوتھے سے بھی 8 امپیر ملیں گے تو 4 ملٹیپلائیڈ بائی 8 32 امپیر مل جائیں گے اب پاور آپ کی بنین 38 وارٹ انٹو 32 وارٹ پیز اکل ٹو وی انٹو آئی کے حساب سے تو بارہ سا سولہ وارٹ یہ بن گئے آپ کے ٹھیک ہے تو جبکہ آپ اگر بناتے 8 پینل ہیں یہ اور ہر ایک پینل 152 وارٹ کا ہے تو سارے پینل سے اگر 8 152 ملٹیپلائیڈ بائی 8 کر لیتے آپ تو یہ 152 وارٹ بننا تھا ٹھیک ہے 8 انٹو 152 وارٹ اگر ملائیں گے ضرب دیں گے تو یہ یہی بنے گا یہ دو سو بارہ سو سولہ وارٹ دس وان ٹھیک ہے تو یہ کرنٹ کے حساب سے پیز اکل ٹو وی انٹو آئی کر لیں یا ان سارے پینلز کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیں تو یہ آپ کی وارٹ ایس سیم ریسے رہے گی لیکن یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ کو پہل کم بھی کمبائن کر کے آپ ارے کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو یہاں 38 وارٹ چاہیے آپ لے سکتے ہیں آپ کو یہاں بارہ وارٹ چاہیے ان سب کو پیرلل میں کر دیں بارہ وارٹ آپ کو مل جائیں گے انیس وارٹ مل جائیں گے سوری بارہ سے انیس وارٹ ہوتے ہیں یہ اپن سرکٹ وارٹ انیس وارٹ ہوتے ہیں اور جب یہ آپ سرکٹ میں لگا لیتے ہیں تو یہ بارہ وارٹ پہ آ جاتا ہے یہ تیرہ وارٹ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی کمبینیشن سے ملا کر آپ وارٹ ہی حاصل کر سکتے ہیں آپ دو رے بنا لیں دو جو ہے پرلل میں رے بنا لیں پھر دوسرا ایک پرلل کا رے بنا لیں پھر دونوں کو سیریز میں کر لیں اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ ایک رے بنا لیں پرلل میں سیریز میں دوسرا رے بنا لیں سیریز میں تو آپ دونوں کا کمبینیشن حاصل کر سکتے ہیں جیسے یہ ہے یہ سیریز میں ہے پہلا دوسرا بھی سیریز میں ہے تیسرا بھی سیریز میں ہے چوتھا بھی سیریز میں ہے لیکن آپس میں یہ دونوں اور یہ پیرلل میں تو اس طریقے سے آپ اپنے مطلوبہ بولٹیج یا مطلوبہ کرنٹ حاصل کر سکتے ہیں ایس پر یور ریکوائرمنٹ آپ اپنے یوپیس کے حساب سے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اس تعلیم کو نالج کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے یہی اس چینل کا مقصد ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اس وقت تک آپ سب خدا حافظ کہوں گا آپ سب کو آپ سب سے اجازت چاہوں گا تو اس وقت تک جب تک اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتے ہیں اس وقت تک اللہ حافظ